بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کامران ٹیلر اینڈ فیشن ڈیزائنر تو فرینڈز آج ہم اس کرتے پہ فرنٹ پٹی لگائیں گے اور بین لگائیں گے جو کہ ہماری فرنٹ پٹی ہوگی وہ ایک انچ کی ہوگی اور جو ہمارا بین ہے وہ بھی ایک انچ کا ہوگا تو انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پٹی بٹن ٹیک لگاتے ہوئے آپ کا حالے میں فرق نہیں آئے گا آپ کی جو پٹی ہوگی وہ بلکل سینٹر میں آئے گی اس کے علاوہ جو ہم پٹی کے کٹ بناتے ہیں جو کہ ہم بعد میں بناتے ہیں حالہ چھانٹی کرنے کے بعد تو انشاءاللہ وہ کٹ بھی جو ہوں گے وہ بھی ہم اسی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو فرنٹس چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فرنٹس یہ دیکھیں یہ ہمارا فرنٹ ہے فرنٹ جو ہوگا ہمارا ہم اس کو کھول لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہماری بٹن ٹیک والی سائیڈ ہے اور یہ ہماری فرنٹ پٹی والی سائیڈ ہے تو یہاں سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے جو کہ پٹی والی سائیڈ پہ ایک ستر کم اور بٹن ٹیک والی سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ستر زیادہ یہاں سے آپ کا ایک ستر زیادہ ہونا چاہیے بٹن ٹیک آپ کی آدھائنچ ایک ستر کی ہوگی اور فرنٹ پٹی جو ہے وہ ایک انچ کی ہوگی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو بٹن ٹیک ہے اس میں آپ نے اس طریقے سے بٹن ٹیک کا ہاف مارجن رکھنا ہے اور جو ہماری پٹی ہوگی اس میں بھی اس کا ہاف مارجن آئے گا اور حالہ ہمارا بالکل پرفیکٹ آئے گا تو فرنٹ سب سے پہلے ہم اپنی بٹن ٹیک لگائیں گے بٹن ٹیک میں ہم نے ہاف مارجن رکھنا ہے تقریباً ڈائیس سوٹر جو ہوگا وہ ہمارا بٹن ٹیک کے اندر مارجن جائے گا تو اس طریقے سے ہم اپنی بٹن ٹیک کو سٹارٹ کریں گے اور جو ایکسٹرا ہماری بٹن ٹیک ہے یہاں سے یہ ہم کٹنگ کر لیں گے بٹن ٹیک کو فرنٹ آپ اوپر سے بھی لگا سکتے ہیں اور نیچے والی سائٹ سے بھی آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں تو بالکل آپ نے اس میں ایک جیسا مارجن رکھنا ہے اوپر سے جتنا آپ مارجن رکھیں گے نیچے سے بھی اتنا ہونا چاہیے اور سینٹر میں سے بھی آپ کا مارجن اتنا ہی ہونا چاہیے بلکل ایک جیسا تو اس میں آپ نے یہی اتیاد کرنی ہوتی ہے نہ تو آپ نے بٹن ٹیک لگاتے ہوئے کپڑے کو زیادہ کھینچنا ہے اور نہ ہی آپ نے اتنا ڈیلہ رکھنا ہے کہ آپ کی بٹن ٹیک میں نہ مان جائے تو بالکل نارمل سا آپ نے رہ کے اس کو لگانا ہے نہ تو نہ مانی چاہیے اور نہ ہی زیادہ کھچا ہوا آنا چاہیے اس میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس طریقے سے ہم اپنے حالے کو برابر رکھیں گے اور برابر کرنے کے بعد اس طریقے سے پٹی ہم اس کی رکھیں گے تو یہ ہمارا جو مارجن پٹی کے اندر جائے گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاف مارجن ہمارا جو ہوگا وہ پٹی کے اندر جائے گا پٹی پہ ہم پہلے اس کے کارنل پہ اس طرح سے ایک سلائل لگا لیں گے سلائل لگا لینے کے بعد فرینڈز ہم اس طرح کے اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد یہاں سے ہم نے اس کا تھوکا کٹنگ کرنا ہے تو جو کہ سوائنچ کا ہم نے کٹنگ کیا ہے اور ڈیڈ انچ جو ہوگا اس کا ہم تھوکا لگائیں گے ڈیڈ انچ کا کیونکہ پٹی ہماری ایک انچ کیا تو اس لیے اس پہ ڈیڈ انچ کا تھوکا ہی لگے گا تو فرینڈز اس کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو رکھ کے تو آپ اپنا مارجن جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو پٹی کے اندر کتنا مارجن دینا چاہیے تو یہ دیکھیں پٹی کے اندر ہاف مارجن ہی آنا چاہیے اور ہمارا ہاف مارجن آ رہا ہے تو نیچے سے آپ نے اس طریقے سے یہ جو ہم نے کٹ لگایا تھا اس کٹ کے برابر آپ نے یہ دونوں کٹ آپ نے ملانے ہیں پٹی کا کٹ اور جو ہماری کمیز کا کٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم اپنے مارجن کا نشان لگا لیں گے اور ایک نشان ہم اس طریقے سے نیچے کی طرف بھی لگا لیں گے ایک نشان ہمارا یہاں پہ لگ جائے گا تو آپ نشان لگائے بغیر بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نشان لگائیں گے تو آپ کا جو مارجن ہوگا وہ ایک جیسا آئے گا اگر آپ چاہیں تو آپ پٹی کے سنٹر میں بھی اس طریقے سے ایک نشان لگا سکتے ہیں جو کہ آپ تین نشان لگا کے بھی فرنٹ پٹی اٹیج کر سکتے ہیں تو فرنٹ پٹی لگاتے ہوئے بھی آپ نے یہی دھیان رکھنا ہے کہ نہ تو آپ نے کپڑے کو بہت زیادہ کھینچنا ہے اور نہ ہی آپ نے بلکل ڈیلا رکھنا ہے بلکل ناصب سا رہ کے آپ نے اس کو لگانا ہے تاکہ آپ کی پٹی کی فنشنگ بھی آئے اور پٹی میں نم بھی نہیں آنی چاہیے کچھاؤ بھی نہیں آنا چاہیے اور نم بھی نہیں آنی چاہیے بلکل آپ نے اس کو نرم آج سے لگانا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارا جو مارجن ہوگا وہ بلکل ایک جیسا ہوگا ایک نشان ہم نے نیچے کی طرف لگایا تھا جو کہ ہمارے پٹی کے بلکل ساتھار ہے تو اس طریقے سے آپ نے ایک جیسا مارجن رکھتے ہوئے یہاں تک آپ نے سلائی لگا لینی ہے اس کے بعد آپ نے پٹی اور بٹن ٹیک کو اس طریقے سے بٹھا لینے اچھے طریقے سے جب آپ کی پٹی اور بٹن ٹیک بیٹھ جائے تو آپ نے پھر یہ سلائی لگانی ہے اس کے بعد یہ بلکل سلائی ہوگی یہ آپ نے بلکل ٹانکی کے اندر ٹانکہ لگانا ہے جو کہ ہم نے پہلے کارنل پر سلائی لگائی تھی تو ہم نے بلکل نیچے سے سٹارٹ کی تھی تو بلکل اس طریقے سے ٹانکی کے اندر آپ نے ٹانکہ لگا کے یہاں پہ یہ ہمارا ڈیڈ انچ کا ٹھوکہ بنے گا تو یہاں پہ ہم ڈیڈ انچ پہ یہ ٹھوکہ لگا دیں گے ٹھوکہ آپ ڈبل بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ سنگل لگاتے ہیں تو آپ اسی سلائی کے اوپر ایک سلائی اور لگا لیں تاکہ آپ کی جو سلائی ہوگی وہ مضبوط ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پٹی بھی بلکل سنٹر میں ہے اور بلکل ہماری فنشنگ سے ہماری فرنٹ پٹی لگی ہے تو یہ جو داگے ہم نے ایکسٹر چھوڑے ہیں یہ آپ نے اندر والی سائیڈ پہ نکال لینے ہیں اور ان کو آپ نے اس طریقے سے تین گیرے لگا دینی ہے تو یہاں پہ ہم یہ ایکسٹر داگہ کٹنگ کر لیں گے جی تو فرنٹس اس کے بعد ہم نے اپنا بین جو ہے وہ تیار کر لیا ہے اور تیرا وغیرہ بھی جو ہے وہ بھی ہم نے جوڑ لیا ہے اس کے بعد ہم اپنا حالہ چیک کریں گے حالہ ہمارا بلکل برابر آ رہا ہے مطلب کہ ہمارا حالہ چھوٹا ہے کیونکہ ہم نے اس کے ہاف بھی بنانے ہیں پٹی کے تو اس کے لئے ہمیں حالہ جو ہے وہ تھوڑا سا اور کٹنگ کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے ہاف بن کے حالہ ہمارا پورا آئے تو اس طریقے سے ہم حالے کے جو ہے وہ مارکنگ کر لیں گے مارکنگ کرنے کے بعد اسی مارکنگ کے اوپر سے ہم اپنے حالے کی کٹنگ کرنے گے تو فرنٹس حالے کے اوپر بین کے اوپر بین کٹنگ اینڈ سٹیچنگ اس پہ بھی میری ویڈیو جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور پٹی لگانے پہ سپیشلی الگ سے بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے اگر آپ ان کو بھی واج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو بھی واج کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہمارے حالے کی شیپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے حالے کی کٹنگ کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے ہمارا حالہ جو ہے ابھی تھوڑا بڑھا ہے پٹی کے بالکل سنٹر میں ہم اس طریقے سے کٹ لگائیں گے چھوٹا سا اور اس کو اس طریقے سے اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے تو یہ ہمارا جو ہوگا وہ پٹی کا کٹ بان جائے گا تو بٹن ٹیک کا کٹ بھی ہم نے بالکل سیم اسی طریقے سے بنانا ہے چونکہ ہم یہاں پہ بٹن ٹیک پہ یہاں پہ کٹ لگائیں گے اور کٹ لگا لینے کے بعد اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے کارٹ جو ہوں گے یہ بان چکے ہیں تو فرنڈز ہمارا جو کارٹ ہے ساب سے پہلے ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اپنا بین لگانا سٹارٹ کریں گے تو بین لگانے کے لیے فرنڈز بلکل آپ اس کو نرم ہاتھ سے ہمیشہ لگائیں اس کا حالہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کو حالے کو کھینچنے کی ضرورت نہ پڑے بلکل ڈیلے ہاتھ سے آپ اس کو لگا سکیں بہت زیادہ اس میں نم بھی نہیں ہونی چاہیے بس اتنا ہونا چاہیے کہ آپ نرم ہاتھ سے اس کو لگائیں اور آپ کا حالہ جو ہے وہ بلکل پورا آئے نہ تو وہ زیادہ بڑا آئے اور نہ ہی وہ زیادہ چھوٹا تو اس طریقے سے ہم اپنا بین لگائیں گے اور یہاں پہ جو ہم نے پٹی پہ کٹ لگایا تھا یہاں پہ بھی ہم سلائی لگا لیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو اندر کی طرف فول کریں گے اور یہاں پہ ہم اپنی یہاں سے ہم اپنی سلائی سٹارٹ کریں گے اور یہاں سے ہم اپنی سلائی لگاتے جائیں گے تو اسی طریقے سے فرینڈز ہم اپنی سلائی کو کمپلیٹ کریں گے یہ والی جو سلائی ہوتی ہے یہ سلائی آپ اس میں دیان رکھا کریں کہ نیچے والی جو سلائی ہے آپ کی وہ نظر نہ آئے تو بس اس طریقے سے آپ نے سمپل یہ سلائی لگانی ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس کا ریزیلٹ چیک کر لیتے ہیں کیونکہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو بین ہے وہ بہت اچھا بیٹھا ہے اور اس کے بعد ہماری فرینڈ پٹی جو ہے وہ بھی بلکل پرفیکٹ لگی ہے تو فرینڈز امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ